دوستو آئے دن ایک مخصوص کمیورٹی یعنی مسلمانوں کے مذہبی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا عام سی بات ہوتے جا رہی ہے کہیں مسجدوں کے اوپر رنگ پھیکا جاتا ہے تو کہیں مسجدوں کے اوپر چڑھ کر بھگوا رنگ لہرایا جاتا ہے تو کہیں مسجدوں کے سامنے گھنٹوں تک ڈی جے بجایا جاتا ہے تو کہیں مسجدوں کے اندر مورتی رکھی جاتی ہے اور کہیں مسجدوں کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے یہ تمام کام مذہبی نفرت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اور اب ایک خبر یہ آئی ہے کہ حیدرباد کے شیخ پیٹ میں واقعے خطب شاہی مسجد میں سنڈے کے دن یعنی کل کچھ شر پسند اناثر مسجد کے بانڈری وال توڑ کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور مسجد کے آتے میں داخل ہو کر پوجا کی جاتی ہے اور ایک مورتی بھی لگائی جاتی ہے اور جانوروں کو بھی زبا کیا جاتا ہے اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہے اس واقعے کے بعد تلمگانہ وقت بورڈ حرکت میں آئی اور کاروائی کرنے کو کہا ہے اور آپ بتاتا چلیں کہ خطب شاہی مسجد کے صدر اماناللہ خان نے بتایا ہے کہ مسجد خطب شاہی کے پروپٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ اس پروپٹی پر کبھی بھی مندر کا وجود نہیں تھا اس کو فرقہ وارا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ناظرین آج خطب شاہی مسجد کو یہ لوگ نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کل کوئی دوسری مسجد کی باری آئے گی تو ایسے میں مسلم سماج کو سونچنا سمجھنا اور اس کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ جب سے بھارت میں بابری مسجد شہید ہوئی ہے تو ان ہندو توہ آتنگ وادیوں نے مسجدوں کو نشانہ بنانا اور دعوے کرنا لگاتا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت میں تین ہزار مسجدیں ایسے ہیں جنہیں مندر کو توڑ کر بنایا گیا ہے یہ بالکل سراسر غلط بات ہے اب دیکھنا ہوگا کہ خطب شاہی مسجد کے معاملے میں وہاں کی تیلنگانہ سرکار جو اپنے آپ کو مسلم سماج کے حق میں کہتی ہے اور ایک سیکلر کہتی ہے کیا وہ اس معاملے میں ایکشن لے گی اس معاملے پر کانگریس لیڈر رشید خان نے کیا کہا ہے وہ بھی سنیا آخر یہ کب تک ظلم مسلمانوں پر چلتے رہے گا جب سے کیسی آر کی حقوبات آئی مساجدہ شہید ہو رہے عاشر خانے شہید ہو رہے وقتی جائدہ پر خبزہ ہوتے جارا اور ایک طریقے کا شرگیس منظر دیکھنے کو ملا بگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ورک بوٹ پہلے آکے جائزہ لیں ورک بوٹ کی ٹیم آئی بھی ہے مگر وہ ٹیم پہلی بھی نظر نہیں آ رہی پہلے ورک بوٹ کی ٹیم آنا آکے جائزہ لینا معاینہ کرنا اور جو لوگ یہ چیز میں بلویز ہیں جا کے ایسا ریجسٹر کرانا اور جس طریقے سے بھائی بھو رہے ہیں ریونیو ڈیپارٹمنٹ کہاں پر ہے کالیکٹر کہاں پر ہے کیٹی آر صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہوم منسٹر ایک مسلمان ہے محمود علی صاحب آپ کام پر ہے ہر وقت یہ دکھا جا رہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہماری مساجد نسمار ہوتی شہید ہوتی تو آپ کبھی نہیں آتے آج بھی کوئی ٹی آر ایس کا بندہ نظر نہیں آ رہا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم خانونی لڑائی تو لڑیں گے یہ ہماری اللہ کی جائداد ہے کسی کی باپ کی جائداد نہیں یہ ہماری جائداد ہے یہ اور ہماری جائداد پر شرنگیز لوگوں کو ہم پنپنے نہیں دیں گے جو بھی خانونی کاروائی کرنا ہے ہمارے جس طریقے سے اس کے دستور کے دائرے میں لڑیں گے اور یہ جو ماحول آج یہ بی جے پی کے جانب سے ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمارے بھائی نے کہا مونگور کا الیکشن آ رہا اور بی جے پی کبھی بھی پولرائز کرتے رہے گئی ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں انتشار مندر اور مجید کے مسئلے کو آگے بڑھاتی ہے اب وہی چارہ دیکھنے کو آپ مر رہا ہے یہاں پر وہ منظر عام ہے فیل وقت آپ دیکھا جائے رہا مسلمان بھائیوں سے میں پورا سے گزارش کرتا ہوں کہ خانون کو ہاتھ میں نہ لے خانون پر ہمارے کے پورا اعتبارے ہم انشاءاللہ خانون کے سامنے رجوع ہوئیں گے کوٹ کے سامنے رجوع ہوئیں گے اور حق کے فیصلے کو ہم طلب کریں گے جب تک کوئی چیز خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لئیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی